ایک خوبصورت چھیل کے کنارے، ایک دلکش پی بیٹھ کر اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے خوبصورت آواز میں گا رہی تھے رات کا وقت تھا اور چاندنی ہر دف پھیلی ہوئی تھی پہلے تمام پر یہاں اس کے ساتھ کھیلتی، ہنستی اور بولتی تھی لیکن ایک حادثے کی وجہ سے پری کے پاؤں جل گئے سب پر یہاں اس کا بہت خیال رکھتی تھی لیکن آہستہ آہستہ سب اس سے دور ہوتی گئی اور وہ بالکل اکیلی رہ گئی وہ اکیلی بیٹھ کر ہر وقت اپنے پیاروں کو یاد کر کے روتی ایک رات وہ جھیل کے کنارے بیٹھی گا رہی تھی یہ چاندنی رات تھی ہر طرف روشنی چمک رہی تھی تکلیاں اس کے پاس مندلانے لگے چاند کی روشنی برسنے لگی دھرنے موسیقی پیدا کرنے لگے جھیل میں کنوائی کا پھول کھل گیا وہ خوشی سے چاروں طرف دیکھنے لگی وہ بہت خوشت وہ اور زیادہ جھون جھون کر گانے لگی وہ ان سب سے دوستی کر کے بہت خوش تھی اپنوں سے زیادہ وہ اسے دلی خوشی دیتے تھے ایک دن یمن کا بادشاہ بہت بیمار ہو گیا اس کے علاج کے لیے بہت سے طبیب بلائے گئے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا ایک طبیب نے مشورہ دیا کہ یہاں سے بہت دور کو کاف کے پہاڑوں میں ایک طلب کا پھول ہے جو صرف چاند رات کو کھلتا ہے اگر اسے پیس کر اس کا رس بادشاہ کو پلائے جائے تو انشاءاللہ وہ شفاہیاب ہو جائے گا شہزادہ پوچھنے لگا کہ اسے کیسے لائے جائے آپ مجھے تفصیل سے بتائیں میں ہر قیمت پر اسے لے آؤں گا کہ وہ بہت خطرناک راستہ ہے میں آپ کو عید پریوں کی ملکہ کا بتا سکتا ہوں صرف وہی اس پھول کے بارے میں بتا سکتی ہے اسی وقت شہزادہ اجازت لے کر اپنے گھولے پر روانہ ہوا بہت دنوں کا سفر تکرتے ہوئے وہ ان پہاڑوں پر پہنچ گیا پریوں نے اسے اپنی ملکہ کے پاس لے جا کر شہزادہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا پریوں کی ملکہ بولی کہ وہ جگہ ہم چھوڑ آئے ایک جن نے اس جگہ جادو کر کے ہماری ساری بستی جلا دی جس میں ہماری بہت سی پریان جل کر مر گئی لیکن ہاں ایک پری وہاں رہتی ہے اس حادثے میں اس کے پاؤں جل گئے تھے وہ اب کسی سے زیادہ نہیں گھولتی ملتی ہو سکتا ہے وہ آپ کی کچھ مدد کر دے شہزادہ کو پریوں کی سواری پر بیٹھا کر روانہ کر دیا گیا سواری میں شہزادہ کو اس پری تک باحفاظت پہنچا دیا چاند کی پندرہ تاریخ کو ابھی ایک دن باقی تھا وہ چلتا ہوا پری کو ڈھونڈ رہا تھا اسے دھرنے کے ساتھ بیٹھی ایک خوبصورت پری دکھائی دی جو دل سوز آواز میں گا رہی تھی شہزادہ اس کی خوبصورت آواز میں دوب کر سنے لگا لیکن پری اس کی آہد سن کر پیچھے مر کر اس اجنبی کو دیکھ کر پوچھنے لگی کون ہو تم یہاں کیا کرنے آئے ہو شہزادہ نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا پری بولی وہ پھول میری بہت پیاری دوست ہے میں اسے آپ کے حوالے نہیں کر سکتی صرف یہی سب تو میری کل کائنات ہے شہزادہ نے اس کی گہری خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا مجھ سے دوستی کروں گی میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا پری خوشی سے اس کا ہاتھ ملا کر بولی ہاں اس رات دونوں جھیل کے کنارے بیٹھے بے شمار باتیں کرنے لگے آدھی رات کو چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا پری میں گانا شروع کیا تٹلیاں جو روشنیوں میں نہا رہی تھی جھرنے سے روشنی پھیل رہی تھی اسی وقت جھیل میں ایک خوبصورت طولاب کا پھول اُبھر آیا سارا جہاں روشنی میں نہا رہا تھا جھرنے سے موسیقی کی آواز آنے لگی شہزادی اپنے رخص میں مگن تھی شہزادہ اسے دیکھتا رہا وہ اسے بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی جب پری کا رخص ختم ہوا تو اس نے شہزادے سے کہا میں اس پھول کو بہت چاہتی ہوں شہزادہ بولا میں تم سے شادی کر کے بہت خوش رکھوں گا صرف مجھے یہ پھول دے دو پری جھیل میں جا کر وہ پھول لے آئے جیسے ہی پری نے جھیل سے پھول اٹھایا ہر طرف اندھیرہ چھا گیا پری اداسی میں وہ طولاب کا پھول شہزادے کو پیش کیا شہزادے نے اس کا ہاتھ جوش میں آنکھوں سے لگایا پری مسکرا کر شہزادے کے ساتھ چلنے لگی اپنے مط پہنچ کر طبیب نے اس کا عرق نکال کر بادشاہ کو پلایا بہت جلد بادشاہ شفایاب ہو گیا بادشاہ کی شفایابی کی خوشی میں شہزادے اور پری کی بھی شادی کر دی گئی پری اپنے پیاروں کو چھوڑ کر آ چکی تھی لیکن شہزادے کے پیار نے اسے سب کچھ بھلا دیا جیسے کوئی پریوں کی کہانی دل کی کہرائیوں میں بستے ہیں اس کے پیار کے نغمے آنکھوں میں موسیقی موسیقی